موسیقی السلام علیکم اسلام علیکم میں آج آپ کو شامیکہ بنا رہی ہوں اس کیلئے میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے بڑے بڑے پیچ لے لیا ہے میں نے گوش کیا ہے بڑے بڑے بوٹی ہیں جو تھے اس طرح کیلئے پارچے تین عدد میں نے پیاز لیا ہے سابت اور یہ میں نے زیرا لیا ہے سابت دھنیا لیا ہے ایک چمچہ نمک ایک چمچہ حلدی میں نے آدھا چمچہ لیا ہے سپیزے لائچی لیا ہے دو باجس کا پھول ایک ہے اور یہ میں نے کباب چینجی لے لیا ہے آٹھ عدد اور یہ میں نے لیا ہے کالی مرچ آدھا چمچہ لونگ آٹھ عدد اور بڑی ریچی لیا ہے میں نے دو دو بڑی ریچی لیا ہے اور دال چینجیں دو ٹکڑے لیا ہے اور ایک چمچہ سابت زیرا ہے اور جائے فال ہے جائے بیتری ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے گھر مسالہ لیے لیا ہے یہ لال مرچے لیے میں نے اور تیز پاس لال مرچے لیے لیا ہے میں نے پندرہ عدد ٹھیک ہے ڈیڑھ پیالا جو ہم گھر کا یوز کرتے ہیں وہ یہ والا میں نے لیا ڈیڑھ پیالا چنے ڈال لیا اس کو دھوکے ساف کر لیا اور مسرو کی ڈال لیا میں نے ایک مٹھی اور یہ دہی لیا میں نے تین چمچے اور آئیل لیا میں نے دو چمچے اور سب سے پہلے میں کیا کروں گی ایک پتیلہ لوں گی اس کے اندر اپنا گوہ جانوں گی میں نے آدھا کی لوگ گوہش ڈیڑھ پیالı چھتے ہیں شبک دلے میں ایک مٹھی صف وی 우리는 ہمارے بہت سوفٹ اور تیسٹی بند ہیں خستہ بھی بنیں گے اور یہ میں نے تیل ڈالا ہے دو چمچے اوائل یہ لسچن ڈال لیں ہوں میں بارہ تیرہ جوے لال میٹھ لیں ہوں میں نے پندہ در تیز پات کے دو پتے یہ بھی ڈال لیں گے اس کے اندرہ اور ہم ڈالیں گے اپنا سابت گرم مسالہ گرم مسالہ جو میں نکھ بہتا ہے تو جائے فیل کا ٹکڑا جائے ویتھی کے ٹکڑا سفیدی لاشی دو دات کالی لاشی دو دات آدھے چمچہ کالی میٹھ آٹھ دس لونگ اور آدھے چمچہ حلدی ایک چمچہ نمک اور سابت دھنیاں میں نے روک لیا میں ابھی نہیں ڈالوں گی بات میں ڈالوں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈالیں گے اتنا پانی ڈکیں گے ہمارا گوشت اور گل جائے آدھے گھنٹے میں مارا کواب تیار ہو جائیں گے کہ دہی ڈالنی میں تین چمچے دہی سے کواب ہوں سوف بنتے ہو بہت جوسی بنیں گے ڈرائے نہیں ہوں گے زیرہ ہے ایک چمٹہ ڈالا ہے میں نے اسکندر اس کو ڈال کے ہم میڈے مارچے پکائیں گے آدھے گھنٹے میں ہمارا کواب ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ کواب اچھا گوشت ہوگا درمیانی آچھا کھنگی اس کے اندر میں اور اس کے اندر میں نے تین گلاس مانی ڈال لیا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں میں کواب چیک کر رہی ہوں یہ میں ڈال لیا کواب فل فل دراز ہوتا ہے لانگ پپر بولتے ہیں ڈیڈ ڈالیں گے کواب میں ہی ضرور ڈالیں گے میں اس ٹرم ڈالنا بھول گئی ہوں اب ڈال لیں گے میں آپ کو دکھا رہی ہوں فل فل دراز کہتے ہیں لانگ پپر بولتے ہیں کواب میں دراز میں ڈالتا ہے اور کواب چینی ڈال لیتے ہیں یہ سابی دھنیا روک لیا ہے یہ میں بھی بات میں ڈال لوں گے ٹھیک ہے یہ اب ڈال لیا ہے ڈال لیا میں سابی دھنیا اور فل فل دراز ڈال لوں گے آدھا گھنٹا ہو گیا پانی ڈرائی ہو گیا دیکھیں ڈال بھی سوفٹ ہو گیا اور میرا گوش بھی گل گیا ہے چاہ چاہ فل فل دراز اسٹارٹ پر بڑھا سکتے ہیں لیکن میں نے سابی دھنیا کے ساتھ ڈال لیا ہے اور کواب چینی بھی فل فل دراز ہم ضرور ڈالیں گے اس سے بہت زبردست بنتا ہے کواب کو میں نے سل پہ پیچھ لیا آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہردنیا پودینہ میں نے ڈال لیا ہے بارک باری ایک گھڑے ہڈانے کے لیے ایک پودینے کے لیے اس کو میں نے بارک باری چاپ کر لیا کٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال لیا ہے پیاس ایک چاپ کیوی اس سے کواب بہت اچھے بنتے ہیں اور ایک انڈر ڈالوں گے اس سے کواب ہمارے ٹوٹے گانے اور اچھا فرائی ہوگا یہ کواب بنائے کا بہترین کواب بنتے ہیں بہت زبردست بنیں گے یہ دفعہ کواب بنائیں گے دعا بار بار اس اس سٹیل سے کواب بنائیں گے ہم سب چیزوں کو ڈال لیں گے پیاس وارک بھری ڈیسکی بھری ہردکو سرانیا پودینہ سوڈا اور INڈر ڈال کی اس کو اچھے تurstانا سے ہم ہاش رہے ڈakیا بنا لیں گے کواب ہم ہم ایggیا یک شیئلو فرائی کرتے ہیں زیادہ ہم آئل جوس نہیں کریں گے یہ کواب بھی بنا کئی کواب بس کخورش کر سکتے ہیں کواب بہت زبردست بنتے ہیں ہمارے انڈی سے ہمارا کواب ٹھوٹے گا نہیں اور بہت زبردست کواب بنے گا اس کو ہم اچھا مس کر لیں گے اس کو ضرور بنائے گا بہت ہی اچھے کواب بنتے ہیں اس سے ہم نے آدھا کلو کواب لیں گے اس کے ہمارے تقریباً درمیانے ساتھ کے 30 سے 35 کواب آرام سے بن جائیں گے بوڈی لیں گے تو بوڈی سے کواب ہمارا بہت ہی اچھا بنتے ہیں اس کا ہمارا ایک لیشہ بنے گا کواب کا کواب سے کواب جو بناتے ہیں کواب اتنے اچھے نہیں بنتے آپ اس کو ہاتھ سے لے کے جتنی بھی آپ کو ٹکیا بنانے ہیں اس کو ہلکا سا آپ اوئل لگا لیں اور ٹکیا بنانے لیں کواب ہم اتنا رکھیں گے اتنا پکائیں گے ہمارا گوش بھی سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے ہم سلکا ایک بٹا ہمارے کواب اچھے سے پس جائیں اور دال بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں سا صورت ہو جائیں گے تو ہمارے کواب building دیں گے ہماری کواب بانتے ہیں کواب بنتے ہیں کواب توڑیں بنتobilی بنتے ہیں کواب بنا گے بہت اچھے کواب ہمارے سوفٹ کریکس میں زیادہ پکائیں گے اور اس کو ہمارے سوفٹ ہو رہے سمتے ہیں جات میں oluşترanken ہمارا persons ہلک سا تو جات پکائیں اور اس کو میں فرائے کر لوں گے اور اس کو میں آپ کو دو تنہ کی سروی دوں گے ایک پراتے کے ساتھ ایک خیزہ سالات کے ساتھ ہمیں اپنے کواب کو تل لئے ہوں ہم نے پین میں اوئل ڈال لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیا اور کواب ڈالنا شروع کر رہے ہوں کواب اتنا ڈالیں گے کہ تین سے چار ڈالیں گے کواب ہمارا اچھے سے فرائے ہوں گے یہ دیکھیں میرے کواب فرائے ہوگا تین سے چار منٹ لگیں گے کواب دیکھیں کہ دبردست آیا ہے ہمیں اوئل ڈال لیں ثورت سا باقی کواب تل لیں گے ہمارا کواب تل جائیں گے اس کو ہمارا کواب تل جائیں گے گرم بھی رہیں گے اور کرسپی بھی ہوں گے باقی کواب ڈال لیں گے اب تین منٹ بات دیکھیں میں پراتہ لوں گے اس کو پراتہ بنانا بھی سکھاؤں گی پراتہ بہترین بنتا ہے کواب کے ساتھ اور رول کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہے یہ کواب ایسے ہیں کہ آپ کوئی گیسٹ آجے اس کو آپ چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا دال کے ساتھ بھی یا بچوں کے لنجھ کے لیے بہترین ہے آپ برگر بنا دیں رول پراتہ بنا دیں لنج باکس کا بہت اچھا یہ آئٹم ہے دیکھیں میں نے کواب کو کٹ لیں گے اچھی سرونگ کے لیے آپ گھر میں دیں گے کوئی گیسٹ آجے میں نے پراتہ کے تین پیس کٹ لیں گے اور دو کواب میں اس میں سیلٹی ساتھ سرف کرن گی اور تین کواب میں اپنے پراتہ کے ساتھ سرف کر رہے ہیں اس میں ہمارے تیس پینچس کواب آرام سے بن جاتے ہیں کواب تو بتائیں آپ کو بنایا تو کواب تو بچتے نہیں دو دن میں کواب سارے ختم ہو جائیں گے جیدکہ میرے کواب ریڈیو ہو گئے ہیں بہت اچھی اور آسان ریسیپی اس کواب کو ضرور بنائے گے بہت زبردست بنتے ہیں دہی ڈالنے سے ہمارا کواب سوفٹ اور چھوڑا ڈالنے سے کواب کیس بھی بنے گا ہمارا اور میں امید کر دیں آپ کو میری آچھے ریسیپی پسند آئے گی اور آسان تھی کوئی ریسیپی دی پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی آسان تھی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیا ہے اللہ حافظ